موسیقی 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 حکیم صاحب بالوں میں چاندی اترانا سفید ہو جانا یہ حمومن ہم سنتے تھے کہ جب بڑے لوگ ہو جاتے جن کے اجزادہ ہو جاتی ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج کل نوجوان جو ہیں ان کے بال بھی سفید نظر آتے ہیں کیا ریزن ہے اس کی بارل آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک بہت بڑے مرض کو ایک بہت ہی اچھے لفافے میں بن کر دیا کہ بالوں کے سفید ہونے کو آپ نے چاندی اترانا کہہ دیا کیا بات ہے مجھے اچھا لگا بات یہ ہے کہ بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے اس کے اندر ایک جز ہوتا ہے جسے میلانین سیلز کہتے ہیں میلانین سیلز اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہماری اسکن میں یا بالوں کی جڑوں میں وہ اپنا سبسٹنس ڈسچارج کر کے بالوں کو کالا رکھیں عموماً ایک عمر کے بعد جا کر یہ میلانین سیلز کا جو سیکریشنز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا نظام لیکن اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ دراصل ہمارے ہاں عام طور پر دستیاب نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خوراک جو ہے وہ عام طور پر اچھی نہیں ہے اور جو خوراک ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے بچے لیتے ہیں وہ بہت اچھی خوراک نہیں ہیں ٹھیک ہے خالص نہیں ہے خالص نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آج میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر آپ پلاسٹک کے باٹل کے بجائے اپنے ساتھ آپ کوپر کی باٹل رکھیں اور کوپر کی باٹل میں پانی رکھ کر آپ روزانہ پانی اس میں سے استعمال کریں کسی اور پانی کے بجائے تو وہ کمپیرٹیلی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے بلا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہیلتھ کے لیے اچھی ہے بلکہ بالوں کو کالا کرنے کے لیے جو سبسٹنس میلانین ہمارے جسم کو چاہیے وہ بھی اس سے پورا ہو جاتا ہے اچھا اچھا اب یہ میلانین کیوں کم ہوتا ہے بات دو ہیں یا تو یہ کہ آپ کی غزائیت میں کمی ہے ٹھیک ہے یا پھر بالوں کی جڑوں میں سرکولیشن آف بلڈ جانے کی کہیں پر کمی ہو گئی ہے صحیح کہیں پر آپسٹرکشن آ گئی ہے ٹھیک ہے مثلا ہمارے ہاتھ بے یونانی یہ کہتی ہے کہ ہمارے بالوں میں اگر نزلے کی کیفیت بہت زیادہ ہو تو بالوں میں میلانین سیلز کی سپلائی ڈسٹرب ہوتی ہے لہذا آپ سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بال سفید یہ گریل جو ہمارا بال ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہیں وہ نزلے کی شکایت ہے اور عام طور پر نزلے کو ہمارے یہاں الرجی کے نام سے محسوم کرتے ہیں اور الرجی کی دوائیں کھلا کھلا کے ہم نزلے کو مستحکم کر دیتے ہیں اپنے جسم میں بلکل ایسا ہے اور ہم کہتے ہیں اس وجہ سے فلو ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے میں آپ سے ایک بلکل بنیادی سوال کر رہا ہوں کیا آج صبح میں ناشتہ کرتے ہوئے جب میں کالے میٹ چھڑک رہا تھا اپنے انڈے پر تو اس کالی میٹ کا کچھ سبسنس اڑ کر میری ناک میں چلا جا کیا مجھے ٹھینکے آنی چاہیے آنی چاہیے نومل آتی ہے نومل ہی آتی ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ کسی فورن سبسنس کے ناک میں جانے کے بعد ٹھینک پیدا کر کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا یہ بنیادی فلسفہ ہے ٹھینک کا اور ہم اس ٹھینک کو کہہ کے دنیا کو بے حقوب بناتے ہیں اور انڈ آف در دے ٹھینک کا علاج کر کے ہم اسے دمے میں مبتلا کر دے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ایسے گے دوسری بات آپ کے جملے سے جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ وہ لوگ جو رنگ لگاتے ہیں کلر کرتے ہیں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں ہاں جی درستان پاتھ یہ ہے کہ جتنے بھی کلرز ہیں عام طور پر اس میں امونیا استعمال ہوتا ہے اور امونیا جو ہے وہ رنگ بدل دیتا ہے کالے کر دیتا ہے لیکن جو کالے بال موجود ہوتے ہیں ان کو وہ سفید کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب جس شخص نے کلر ایک مطلبہ لگا لیا اب وہ کلر کا محتاج ہے اس کو لگانا پڑے گا لگانا پڑے گا لیکن کلر لگانے سے پہلے آپ اپنی خوراک کو اگر بہتر کریں اگر آپ کوشش کریں کہ دیسی انڈے آپ کو کھانے کو مل جائیں کلیجی بغیر انفیکشن کے آپ کو کھانے کو مل جائیں آپ کے جسم میں آئرن اور فولک ایسٹڈ کی کم ہی نہ ہو اور آئرن اور فولک ایسٹڈ کی جو حصول ہے اس کا ایک بہت اچھا ذریعہ میں نے تلاش کیا اور وہ ہے شلجم کے پتے ٹھیک ہے اگر شلجم کے پتوں کو جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کو نکال دیں اور صرف پتے استعمال کریں اور ان پتوں کو ایزا سیلٹ کھانے کے ساتھ استعمال کرنیں تو اس میں آئرن اور فولک ایسٹڈ کی کمی پوری ہو جائے گی اور اس سے جو ہے وہ کمی پوری ہوگی جو بال سفید ہونے کی ہمارے ہاں جمدار ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے آپ سیلٹ کا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ پتوں کا استعمال کیجئے اور آسانی سے آپ کے جو بالوں میں مسائل آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے حکیم صاحب بال اب تو جن کی ہو گئے ہیں سفید ہو چکے ہیں کم عمر ایج ابھی ان کی نہیں ہے لیکن کی بال سفید ہو چکے ہیں کیا ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ کیا وہ واپس بلیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو طبی یونانی کا فلسفہ ہے اس میں یہ کہ یہ جو میلن سیلٹ کی سپلائی میں فرق آیا ہے آپ اس سپلائی کو بیٹھتے ہیں آپ آئرن کے مرکبات لیجئے آپ ایپل جوس لیجئے آپ پومیگرانٹ انار کا جوس لیجئے آپ انگور ریڈ گریپس لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نزلے کو ٹھیک کرنے کی دوائی لیجئے تاکہ جو ابسٹرکشن ہے وہ ختم ہو جائے تو سرکولیشن آب بلڈ اپنی میلنین سیلز کو ضرورت کے مطابق مالوں کی جڑوں میں پہنچا سکے یہ بنیادی اصول ہے اس حوالے سے ایک دوائے بڑی اچھی ہے اس دوائے کا نام ہے تری پھل حکیب صاحب دوبارہ نام بتا دیجئے گا تری پھل تری پھل تری فروٹس تری پھل اچھا یہ جو تری پھل ہے یہ بنیادی طور پر تین پھلوں کا مجموعہ ہے ایک ہے ہڑ دوسرا ہے بہیڑا اور تیسرا ہے آملہ اگر کوئی شخص ہڑ سو گرام بہیڑا ساف شدہ دو سو گرام اور آملہ ساف شدہ چار سو گرام سو دو سو چار سو ہڑ بہیڑا آملہ اگر اس کا کومیلیشن بنا لیں اور یہ کومیلیشن روزانہ رات کو سوٹے وقت ایک ٹی سپون گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کریں تو مجھے امیر ہے کہ اس کا وہ سرکولیشن اور بلڈ بہتر ہو جائے گا اور جو ابسکشن پیدا ہو رہی ہے میلن سیلز کی سپلائی میں وہ کمپیرٹیو بہتر ہو جائے گی اور اس کا بالوں کا رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا حکیم صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل سیلونز میں بہت زیادہ بالوں میں ڈائی بہت سے ٹریٹمنٹ کیا جاتے ہیں اس کے بعد پھی پی آر پی آ چکا ہے کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا آپ کے گنجہ پن ہو رہا ہے یا بال آپ کے اتنے ہیلڈی نہیں ہیں اتنے شائن میں نہیں ہیں تو ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ آ چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی آر پی ایک ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ مختلف ٹریٹمنٹ بھی ہے تو کیا ان ٹریٹمنٹ سے بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں میرا اپینین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایک تیہ کر لیجئے کہ جو انٹرنیشنلی رولز ہیں ان میں پی آر پی زیادہ سے زیادہ چھے مہینے تک آپ کو سپورٹ دے سکتا ہے سکس منت تک ٹھیک ہے آپ پندرہ بیس مرتبہ کروا لیجئے چھے مہینے آخری آپ نے جب کروایا اس کے چھے مہینے بعد آپ زیرو پر آ کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ پی آر پی بنیادی طور پر رچ پلازما ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہم جب پلازما کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ ہی کے پلازما کو استعمال کر رہے ہیں تو میں وہاں پہ انرجی لاؤں گا کہاں سے میں نے یہ ضرور کیا ہے کہ اس کو سینٹی فیوج کر کے اس کے پلازما رچ جو پلازما ہے اس کو میں نے علا کر دیا ہے باقی سبسنس کو علا کر دیا ہے تو پلازما رچ جو میں نے ڈالا ہے پلازما اس کے اندر وہ سبسٹنس کمپیلٹیم بھی آپ کو زیادہ مل گیا ہے آپ کو بہتری یقیناً محسوس ہوگی لیکن یہ صرف وقتی ہوگی یہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ وقتی ہوگی اور چھے مہینے سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر باقی ہے کہ آپ جو ہیں پھر سٹیم سہل کروائیے لیکن سٹیم سہل کے لیے پاکستان میں ابھی ٹکنالوجی اتنی اچھی ہے نہیں اتنی اچھی ہے نہیں اور جو پی آر پی کروار رہی ہوتی ہے وہ سکس منت تک میکسیمم آپ کو سپورٹ دے سکتی سکس منت کے بعد آپ کے پھر وہی صورتحال ہوتی ہے دوبارہ سٹنگ کے لیے آپ کو جانا پڑتے ہیں اور اچھے خاصی اماؤنٹ بھی آپ کو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ڈرمٹولوجیسٹ یا اسٹیٹکس یا جو بھی ٹیکنیشنز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپنسیف ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے حکیم صاحب جو تیرہ یا چودہ سال کے بچے ہیں بارہ سال کے بچے ہلکے ہلکے ان کے بال آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ رنگ تبدیل ہو رہا ہے وائٹ ہو رہا ہے تو اکثر مائی کہتی ہے کہ نظر کمزور ہے پڑھائی زیادہ کر رہے ہیں اس ورہ سے ہو رہے ہیں تو ان بچوں کی ڈائٹ میں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو شامل کرنی چاہیے خوراک میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو دینی چاہیے میں آپ سے اس کروں کہ جو ایسے گھروں میں جن میں بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کریں اور تامبے کے برطن تامبے کے برطن گھر میں استعمال کرنا شروع کر دیکھئے دنیا میں تحقیق مسلسل ہوتی رہتی ہے پہلے ہم لوگ الومونیوم کے برطن استعمال کرتے تھے پھر ہم مکس برطن استعمال کرتے تھے مکس سٹیل کے استعمال کرتے تھے اس کے بعد ہمارے ہاں نونسٹک کوکویر کا رواج آ گیا جو اصولی طور پر اب ختم ہو گیا اب ایک نئی چیز آ گئی ہے مختلف لوگ مختلف چیزیں کہتے ہیں میں آپ سے حس کروں کہ بات تو ذرا سخت ہے لیکن اگر آپ اپنے برطن بدلنے اور کھانا پکانے کا برطن یا مٹی کا لے لیں یا تامبے کا لے لیں تو آپ کے گھر کے بچوں کے بعد سفید ہونا واپس کالے ہونے شروع ہو جائیں یہ دو چیزیں تبدیل کرتے ہیں یہ بہت آسان سا حال ہے اس لیے کہ ہمارے زمانے میں ہر چیز میں کیمیکل کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ بچوں کے آدمے کے نظام میں فرق بڑھنے لگا ہے ان کو ایک سٹروم چیز چاہیے اور سٹروم چیز اگر آپ کو دواغی صورت میں دیتے ہیں تو ضرور دیجئے اگر کوپر کا کوئی کامیلیشن دیتے ہیں تو ضرور دیجئے لیکن کوپر کے کامیلیشن سے زیادہ بہتر ہے کہ کوپر کے برطن استعمال کرنا شروع کر دیجئے یا پھر کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ ملٹی کے برطن استعمال کرنا شروع کر دیجئے اس سے آپ یقین کیجئے کہ آپ کے گھر میں ہیلٹ کے اندر آپ کو ڈرامٹک تبدیلی محسوس ہوگی اور یہ ایک بہت اچھا عمل ہوگا اور یہ بڑی زبازش چیز ہے کہ تامے کے برطن استعمال کرنا شروع کرتے ہیں کچن میں پلیٹس اور آپ کی کھانے پکانے کا جو برطن استعمال کر دیا جائے تو یہ بڑی آسانی سے آپ کے جو بال ہے جو وائٹ ہو رہے سفید ہو رہے وہ ہونا بند ہو جائیں گے اور یہ طریقہ کار بھی بہت آسان ہے تمام لوگ اس کو اپنے گھر پر اپنا سکتے ہیں صرف تھوڑی سے اپنے مائنسیٹ کو چینج کرنے کے ضرورت ہے حاکم صاحب خواتین کے لئے سوال خواتین بالوں کو خوبصورت بنانے کے لئے بہت ٹوٹکے کرتے ہیں گھروں میں بھی سیلونز میں بھی بہت ٹوٹمنٹس لیا جاتے ہیں پروٹین ہے پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹمنٹس آ چکے ہیں تو کوئی ان کو طریقہ کار بتا دیجئے ان کے بال جو ہیں وہ خوبصورت بھی ہو جائیں اور گروہ بھی کرنا شروع کر دیں میں ایک عرض کروں تامبے کا گلاس لینے جی بہت گرم پانی رات کو تامبے کے گلاس میں ڈھک کر کے رکھ دیں صبح نہار مو وہ پانی پینے پہلی ابتداء تو یہاں سے کریں اچھا بلکل ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ پروٹین ٹیٹمنٹس جو ہے وہ جتنے پروٹین ٹیٹمنٹس ہیں وہ یقیناً آپ کے بالوں کی بہتری کے لئے ہوتے ہیں ایک پروٹین ٹیٹمنٹ میں بھی عرض کر دیتا ہوں جی ضرور چار چمچے دہی لیجے ٹھیک ہے دو چمچے بیسن لیجے ٹھیک ہے اور ایک عدد انڈا لیجے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کیا دہی میں پروٹین ہے بلکل کیا آپ کے خیال میں چنے میں پروٹین ہے جی کیا آپ کے خیال میں جو ہم انڈا ڈالنس میں پروٹین ہے بلکل ان تینوں کو بہت اچھی طرح مکس کیجئے اور بالوں کی جڑوں میں اپلائی کیجئے اور ایک گھنٹے کے بعد شاور کر دیجئے لیکن اس شاور میں تین چیزیں شامل کر دیجئے سب سے پہری چیز جو ہے وہ آمنہ ہے دوسری چیز ہے ریچا اور تیسری چیز سیکھا کائی اس کا پانی بوائل کر کے اس کے پانی سے پہلے اچھی طرح سر کو دوئیے اس کے بعد اگر آپ کوئی بغیر کیمیکل کا کوئی شامپو یوز کر سکتے ہیں تو وہ کر لیجئے کچھ دن انتظار کر لیجئے اپنی خوراک کو بہتر کیجئے اپنی خوراک کو خدا کے لیے ڈائٹنگ کے طرح مجھ جائیے چھوٹے چھوٹے پورشنز لیجئے اس میں اپنی ضرورت کی ہر چیز جو آپ کے جسم کا ضرورت ہے وہ پوری کیجئے اب دیکھئے آپ کے صحت کتنی اچھی ہو جائے گی آپ کے ہارمون کتنے اچھے ہو جائیں گے اور ایک عورت کی جو عورتپن ہے اس کا مطلب ہی ہارمون کا منجمنٹ ہے اور اگر ہارمون کو منجمنٹ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عورت کو واقعی صحتمند کہنا بہت اچھا ہوگا برکل برکل ایسے ہے حکیم صاحب آپ نے کہا ہے شاوری میں تین چیزیں ایڈ کر لیجئے عاملہ ریٹھا سیکھا کائی ان کا پانی جو ہے اس سے پہلے بالگروں کو واش کر لیں اور اس کے بعد بیشہ کر لیں شیمپو لگانا بھی ہے تو لگا لیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ واش کرنے کے بعد بال تھوڑے ہارڈ ہو گئے ہیں کیونکہ یو سٹو نہیں ہوتے اس پانی سے بال دھونے کے ٹھیک ہے چھوڑا سا شامپو لگانے کے بعد اگر فرس کریں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بال بہت خراب ہو رہے ہیں تو اپنی انگلیوں میں دس کترے بادام کا ٹیل لگا لیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملیں اور بالوں کی جڑوں میں لگا لیں اس سے آپ کو ایک نرشنگ کا احساس ہوگا بالوں کو قوت ملے گی اور یہ بہت اچھے چیز ہیں چاہے وہ بادام کا ٹیل ہو چاہے وہ کنونجی کا ٹیل ہو اپنے ہاتھوں میں ذرا سا لگا کر کے بالوں کی جڑوں میں لیں گے اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی بال بہت خوبصورت ہو جائیں گے اور ان کی نرشنگ آپ کو نظر آئے گی دس دن کے ادھر نظر آئے گی کہ بال آپ کے کتنے اچھے ہو گئے بلکل حکیم صاحب جو آپ نے ماسک بتایا ہے جس میں انڈا ہے دہی ہیں اور چنے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کو ویک میں ایک بار یوز کرنا چاہئے یہ منت میں کتنی بار یوز کرنا چاہئے تھوڑا یہ بھی بتا دیجئے گا ہمیں ٹوائس آ ویک استعمال کرنے تو بہت اچھا ہوگا ٹوائس آ ویک استعمال کریں گے تو دو مہینے کے اندر اندر آپ کا جو بہترین پروٹین ٹیٹمنٹ ہے وہ نیچرل پروٹین ٹیٹمنٹ ہو جائے گا اور اس سے آپ کو بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ہمیشہ جب بھی آپ سے بات ہوتی بہت سے چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوتی اور پتہ چل رہا ہے جو ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ضروری ہوتی اس میں اہم چیزیں آپ کے ڈائیٹ کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے ناظرین یہاں وقت ہوئے چھوٹے سے بریک اپ بریک اپ باد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ